بہت کھالی ہے پیزا اور آپ چھوڑیں پیزا کو اور ٹرائی کریں یہ چیزی سپائیسی چکن سینڈویچ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ہوتا ہے تیار اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے چیزی سپائیسی سینڈویچ کی ریسیپی جو کہ چیزی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ویجی ٹیبلز کی استعمال ہوں گی تو جو بچے ویجی ٹیبلز نہیں کھاتے تو انہیں آپ بہت آسانی سے ویجی ٹیبلز کھلا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی ہوتا ہے تو پیزے کو چھوڑیں اور یہ نیا نیو سینڈویچ کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا جو کہ بہت ہی چیزی ٹیسٹی اور یمی بنتا ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کر ادھر کلو لیں گے چکن اسے اچھے دھولیں گے پھر اس کے اندر ٹو ٹیسپون ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیج اور ون ساشی میں نے ڈالا ہے چکن سکھا مسالہ کسی بھی کمپانی کا لے لیں پور فرف ٹیبلز پون ڈالیں گے اس کے اندر دہی اور پھر ہاتھوں کی مزت سے بہت اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تمام مسالہ بوٹیوں کے اندر اچھے سے لگ جائے مسالی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ کریں گے تاکہ ہماری چکن میں مسالہ اچھے سے ایبزورپ ہو جائے ایک فرینک پین لیں گے اس کے اندر 3 ٹیبلز پون میں نے آئل لیا تھا اور اسے میڈیم لو فلیم کے اوپر گرم کر لیا تھا پھر اس کے اندر اپنی میرینیٹ کی ہوئی چکن تکہ جو میرینیٹ کیا ہے ہم نے اسے شامل کر دیں گے تمام مسالہ کے سپیچولا کے مدد سے ہم ڈال لیں گے پیالے سے نکال کے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کیا کریں تمام چیزوں کا استعمال کیا کریں کیونکہ اس سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوتا راضی رہتا ہے پھر چکن کو ہم اتنا پکائیں گے میڈیم لو فلیم کے اوپر کے ہماری چکن جو ہے اچھے سے ٹینڈرڈ ہو جائے گل جائے جب وہ گل جائے گی تو تمام پانی اس کا ہم اچھی طرح سے ہائی فلیم کر کے ڈرائی کر لیں گے تو دیکھیں میرے چکن کا جو پانی ہے وہ تمام ڈرائی ہو چکا ہے اب اس چکن کو تھنڈا کر کے اس کے ریشے بنا لیں گے اور اس کی بانز جو ہیں وہ الگ کر لیں گے بلکل اس طرح سے پھر ایک پیارا سا باول لیں گے اور اس کے اندر ون کپ ڈالا ہے میں نے بندگو بھی ہے یہ اور اسے باریک باریک ہم کٹ لیں گے ہاف کپ ڈالی ہے میں نے شمڈا میرز ہاف کپ ڈالیں گے اس کے اندر گریٹ کی ہوئی گاجر گاجر کو گریٹ کر لیں گے تاکہ وہ موٹی موٹی سی بہت مو میں نہ آئے اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آئی جب تمام باریک باریک کٹی بھی ہوں گی نا تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا پانچ سے چھے ٹیبل سپون ڈالا تھا میں نے اس کے اندر مایونیز تھوڑا سا نمک ڈالا تھا ہاف ٹیسپون ڈالیں گے اس کے اندر کالی میش کا پاورڈر ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہی ہیلزی ٹیسٹی بن کے ہو گئے یہ تیار کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ویجی ٹیبلز ہیں تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے سائیڈ میں رکھ لیں گے اور پھر ہم ایک کیچپ تیار کریں گے اپنے سینڈویش کے لیے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے مائنیز کسی بھی کمپنی کا مائنیز لے لیں ون ٹیبلز سپون ڈالا تھا میں نے چلی ساوس اس کے اندر ون ٹیبلز سپون ڈالوں گے میں اس کے اندر کیچپ کسی بھی کمپنی کا کیچپ لے لیں ون ٹیسپون ڈالیں گے اس کے اندر رکھوٹے ہوئی لال مرچے مرچے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ایڈجسٹ کر لیے گا اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اچھا ساوس بنا لیں گے اور اس سے رکھ دیں گے اپ سائیڈ میں چلیں آپ اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اپنے سینڈویش کی سب سے پہلے بریٹ کے اوپر لگائیں گے ہم ساوس جو ابھی ہم نے تیار کیا تھا بہتی ٹیسٹی بن کے ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ہم ایک لیر لگائیں گے اپنی ویجی ٹیبلز کی پھر بریٹ کا ایک سلائس لگائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم یہ والا جو اپنے مزدار ساوس ہم نے تیار کیا ہے وہ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر چیز ہم یہ کوٹی چیز لے لیں یا موزریلا چیز لے لیں میں نے دونوں ہی مکس کر کے لی تھی کیونکہ مجھے خالی موزریلا چیز کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں کوٹی چیز بھی ڈالیں پھر اس کے اوپر تھلسک ویجیٹیبلز ڈالیں گے پھر اس کے اوپر چکن ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے وہ والا ہی سوس لگا کے ہم اسے بند کر دیں گے پھر اوپر بھی یہ والا سوس لگائیں گے اچھے ساپلائی کر دیں گے اس کے اوپر اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر چیز کے کلیر جائیں کیونکہ چیز لارڈٹ ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پیڈے کو چھوڑیں اس سینڈویچ کو ضرور ضرور پرائی کیجئے گا میری ریکومنڈیشن کے اوپر بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور پیلا ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ہیلی بھی ہے پھر اپنے سینڈویچ کو پیاری سی سبزیوں سے ہم سجا لیں گے دیکھیں کتنے خوبصورت سی ہماری سبزیاں لگ رہی ہیں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اوریگینو اور سپرنکل کریں گے ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے آئل اور اچھے سے گریز کر لیں گے اپنی کڑھائی کو اور اسے تین تی چار منٹ لو فلم کے اوپر ہم پکائیں گے جب تک کہ ہماری چیز ملز نہ ہو جائے تین سا چار منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاللہ سبحان اللہ کتنا اچھا زبردست ہمارا سینڈویچ بن کے ہوا ہے تیار اور ٹیسٹی کے ساتھ ہیلڈی سینڈویچ بھی اسے کہیں گے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریکومنڈیشن کے اوپر اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک کی نام ہوتا ہے جو کہ سبسکرائب اور لائک کی صورت میں ملتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم اچھا اچھی سی ریسیپی آپ کے لیے لائیں تو پلیس لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بولیے گا تو دیکھیں زبردست ہمارا بن کے ہو چکا ہے تیار پیزا کو چھوڑیں اور یہ نئی سینڈویچ کی ریسیپی چیزی سینڈویچ کی ریسیپی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ مزید میں مجھ سے اچھی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے میں نیو نیو ریسیپی لے کے آتی رہوں اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں خیال مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ